آج کسی ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے داد کا علاج جو کہ جسم پر ہو جاتا ہے کبھی کسی کے پوہوں پہ یا کسی کے ہاتھوں پہ یا بازو میں کہیں بھی جسم کے اسے پہ یہ داد ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ مریض پریشان ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے خارج بھی ہوتی ہے تو وہ جو داد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اگر وہ داد کا علاج نہ کیا جائے تو وہ پورے جسم پر بھی پھیل جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف دے بھی ہوتی ہے اور اسے جب خارج کی جاتی ہے تو اس میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دا کالا ہوتا ہوتا جسم کو خراب کا دیتا ہے تو ایسی صورت میں ناظرین بہت اچھا نسکا آج میں بتاؤں گی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد فائدہ ہو جائے گا اور خارج بھی ختم ہو جائے گا اور درد بھی جاتا رہے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا جیزیں لینے ہیں اور کس طرح اس دات کا علاج کرنا ہے گھر بیٹے ہی بہت اچھا اور اس کا علاج کیجئے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد فائدہ ہو جائے گا تو آئیے جانتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ بیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیوز تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دات کا علاج بہت زیادہ ڈاکٹر بھی کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا وہ بار بار وہیں سے ہو جاتا یا وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پر دات ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہی جب استعمال کرے گے جو میں نے دوائی بتائی ہے تو وہ دات وہیں پر سے ختم ہو جائے گا اور جگہ پھیلے گا نہیں جیسے آپ نے جہاں پر آپ کے دات ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے خجلی کی اور وہی ہاتھ اپنے دوسری جسم کے جگہ پر لگ گیا تو وہ دات وہیں پر بھی ہو جاتا ہے اس طرح یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس طرح یہ بیماری کو روکنے کے لیے آج میں بہت اچھا ہم اس کا اپنی حضور پیش کر رہی ہوں آپ استعمال کریں گے تو آپ کا پورے جسم کا دات جو بڑھ گئے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو انہازی دات کی مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے زیتون کا تیل جو ہے بہت اچھا رہتا ہے اس کے لیے جو ہے آپ کی نرم رہ گی جلد اور خشک بھی ہو جاتی ہے خارج کرنے سے وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا زیتون کا تیل تو اداز سے متاثرہ خارج زیادہ جو حصے ہے اس کو صحت یاب کرنے کے لیے باقی دمائی میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے اور کیا کے چیزے لینے ہیں اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائے میرے بانی تفصیل سے لکھا کریں جیسے آپ کی عمر کتنی ہے مرض کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں جیسے شگر ہو تو بتا دیں مجھے تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو اچھی دوائی بتا سکوں اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے گا تو نازی چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے داد کا علاج کرنے کے لیے اور کیا چیزیں استعمال کرنی ہے زیتون کے تیل کی تو میں نے بتا دیا آپ نے زیتون کا تیل متاثرہ اسے پہ لگانا ہے اس سے جو ہے آپ کے داد کی کھارش اور وہ جو داد اکڑا ہوا ہے وہ بھی نارم پڑ جائے گا زیتون کے تیل کی آپ نے مالش کرنے کے بعد آپ نے زیتون کا تیل پھر دوبارہ آپ نے یہ زیتون کا تیل ہے اپنے ناریل کا تیل لینا ہے یہ دیکھیں یہ ناریل کا صاف سترہ تیل ہے اس ناریل کے تیل کو بھی اس طرح استعمال کرنا ہے جو میں بتاؤں گی طریقہ کار اس کے بعد آپ نے لینا آک کا دودھ یہ دیکھیں یہ آک کا پتہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر میں یہ لگا ہوا تھا آک کا پتہ ہے یہ اس کا دودھ ہے اگر آپ یہ ڈنڈی کو توڑتے ہیں تو یہاں سے آپ کہہ دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ جب آپ نکالیں گے دودھ کو اس طرح یہ دودھ اس میں سے نکلتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جیسے ہی میں ہماراڑ رہی ہوں تو اس میں دودھ نکلنا شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر یہ دودھ سا جو ہے نکلے گا اس کا اگر آپ اسی طرح ڈنڈی کو نچوڑ کر یا اس کو اور جگہ سے توڑ کر آپ اس کا دودھ نکالیں گے تو آپ کو کم از کم اس کا تین چمچ آپ کو دودھ لینا ہے اسی طرح یہ آپ نے یہ ڈنڈی آپ کو یہ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ آق کا پتہ ہمیں کہاں سے ملے گا یہ آپ کو پنساری دکان سے مل جائے گا وہاں سے کیا نام ہے بھول کی سوری جو جو نرسری ہے نرسری سے آپ کو ملے گا وہ ذہن میں یہی رہتا ہے کہ پنساری سے چیز ملتی ہے مگر یہ آپ کو نرسری سے ملے گا اگر آپ کے گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں تو وہاں بابی آپ کے گھر میں ہونا چاہیے آپ کا پتہ اس میں بہت سے فائدے پتے سے بہت سے آپ سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا دودھ آپ نے لینا ہے تین چمچ نکالنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ ڈنیوں کو توڑیں گے تو اس میں سے آپ کو جائے دودھ حاصل کر سکتے ہیں ذرا مشکل کام تھوڑا سا لگے گا مگر اپنے علاج کے لیے آپ نے یہ دودھ ح کم از کم لینے ہیں اور ان تینوں اجزاء کو آپس میں اپنے خوب اچھی طرح مک کر لینا ہے جب یہ مکس ہو جائیں جتنے میں نے جو کونٹیٹی بتائی ہے اتنی کونٹیٹی آپ نے لینی ہے آپ نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کر دینا پھر دن میں تین مرتبہ آپ نے داد سے متاثرہ جلد کو صاف اور خردرے کپڑے سے صاف کر کے بالکل اچھی طریقے سے اور اس جو آپ نے امیزہ بنایا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ بہت جلد ہو جائے گا اسی وقت آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا تو یہ جو دوائیں ہیں یہ نیچرل ہیں قدرتی ہیں یونانی دوائیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں اور جو آپ نے انگریزی دوائیں استعمال کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ سائل فیٹ ہے اور بہت زیادہ جو ہے پریشانی اور بیماریاں چھوڑ کر جاتی ہیں انگریزی دوائیں اگر آپ یہ دوائیں یونانی دوائیں استعمال کرتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ہی خوش ہو جائیں گے اور آپ گھر بیٹھے ہی بہت سے بڑے سے بڑے بیماری کا علاج کر سکتے ہیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے کہیں ڈاکٹروں کے چکل لگانے کے آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ مزید میرے نسکے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پیج تو آپ جو گروپ تو آپ جانتے ہی ہیں مزید اینماعی کے لیے ویزٹ کریں میری ویب سائل باجی پرمین ڈاٹ کوم تو ہوں گے نزلے زکام خانسی گھلے کے امراض کے لیے بہت زیادہ ویڈیو آپ کے خدمے پیش کروں گے تاکہ آپ گھر بیٹے ہی بہت زیادہ مزید فائدہ اصل کر سکیں اس کے ساتھ عبادی پرمین کو اجازت دیجئے گا اللہ نکھے گا